دوستو چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلدی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ ایچ کیو بولی ووڈ نیوز کی کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں ہائی گائیس کیسے ہو آپ سب دوبارہ سواقت کروں گا آپ کے اپنے چینل ایچ کیو بولی ووڈ نیوز میں اور میں ہوں حارس قریشی اور رات میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور شاید ایک مہینے تک رات میں ہی بنیں کیونکہ رمضان سٹارٹ ہو چکے ہیں اور دن کا جو شیڈیول ہے بہت ہی زیادہ بہت زیادہ بیزی ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک آپ کو اور آپ کے پریوار کو میری طرف سے رمضان کی دھیر ساری مبارک بات تو گائیس آج اپنی ویڈیو شروع کر دیتے ہیں گائیس جو شارک خانسر کی میر فاؤنڈیشن ہے اگر میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں نہیں آپ نے دیکھی تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ میر فاؤنڈیشن شارک خانسر نے بنائی ہے اور وہ میر فاؤنڈیشن ایسیڈ اٹیک وومنز کو ہیلپ کرتی ہے تو گائیس اس ویڈیو میں مجھے بتانے کے لیے یہ ہے کہ میر فاؤنڈیشن کو جو ہے ویریفائیڈ مارک مل چکا ہے ٹویٹر پر اور ایک بہت ہی اچھی پروفائل میر فاؤنڈیشن کی دکھ رہی ہے یہاں پر بائیو میں لکھا ہے دوستو میر فاؤنڈیشن کے پڑھ کے آپ کو ایک بار سنا دیتا ہوں نیچے لوکیشن دے رکھی ہے میر فاؤنڈیشن کی ممبئی میں ہے اور پھر ویب سائٹ کا نام بھی دے رکھا ہے میر فاؤنڈیشن کی آپ ویب سائٹ میں کہاں سے جا سکتے ہیں میر فاؤنڈیشن کی ڈسکریپشن میں لنک ہے وہاں پر آپ میر فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات دوستو گوھر کرنے والی سب سے بڑی بات آپ کی اس بائیو میں کہیں پر بھی شاروخ خان سر کا نام نہیں ہے جو خود مالک ہے میر فاؤنڈیشن کے جو یہ پرتح چلاتے ہیں جو ایسیڈ اٹیک وومنز کی مدد کرتے ہیں جنہوں نے ہی یہ سب کچھ چالو کر رہا ہے ان کا نام کہیں نہیں ہے ریزن دوستو کیونکہ ریزن یہی ہے کہ شاروخ خان سر کسی بھی چیز کا شوف نہیں کرتے اور یہاں پر بھی شاروخ خان سر نے اپنا نام مینشن نہیں کروایا اسے دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت شاروخ خان سر ہیں اور زیادہ انہوں نے میر فاؤنڈیشن کو پرموٹ بھی نہیں کرا اس میں جو کام چل رہا ہے میر فاؤنڈیشن میں ایسیڈ اٹیک وومنز وکٹم کا ان کی ہیلپ کرنے کا ان کی سرجری بغیرہ کرانے کا وہ تو بہت اچھا چلتا ہے اس میں کوئی بھی شک یا کوئی سوالات کی بات نہیں ہے لیکن اگر بات کری جائے پرموشن کی تو اس فاؤنڈیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن کو کہیں پر بھی پرموٹ نہیں کرا دوستو کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ شعف کریں ایک بار ایک میڈیا پرسن نے بھی شاروخ خان سر سے پوچھا تھا کہ آپ اپنی چاریٹی کا شعف کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے ریپلائی دیا تھا کہ اگر میں شعف کرنے لگ جاؤں چاریٹی کا تو وہ چاریٹی ہی نہیں ہے انہوں نے ریپلائی کراتا ہے تو کتنے بڑے دل والے شاروخ خان سر ہیں کسی بھی چیز کا دکھاوا وہ بلکل بھی نہیں کرتے اور تمام چیزیں وہ کرتے ہیں جیسے کی آئی پی ایل منی ڈونیٹ کر دینا اپنی مووی کا پہلے دن کا کلیکشن ڈونیٹ کر دینا وہ بھی نہیں دکھائے ایک بات اور دوستو بتا دوں شاروخ خان ایک اکلوتے بھارتی ایکٹر ہیں جنہیں یونیس کو آورڈ ملا ہے سب سے زیادہ ہائیسٹ چاریٹی کرنے کا لیکن انہوں نے اس بات کا بھی کبھی بھی شو آف نہیں کرا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کتنے اچھے انسان ہیں تو گائز آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ان کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں کیا آپ رائے ہیں اور ایسی ہی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہیں ایچ کیو بولیوڈ نیوز کے ساتھ ڈسکرپشن میں میری انسٹرکرام کی آئی ڈی کا لنک بھی ہے وہاں جا کے آپ مجھے فولو کر سکتا ہے انسٹرکرام پہ ٹھیک ہے دوستو چینل سبسکرائب نہیں کر رہا ہے تو جلدی سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ ٹل دین بابائی